اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں یار آپ سب خیلی سے ہوں گے الحمدللہ الگ اشکر ہے یار میں بھی ٹھیک ہوں یار بہت سے لوگوں کو جو ہے نا ٹی آر سی لینے کے بعد یورپ جانے کا بہت شوق ہے بہت سے خواہش ہے مطلب یہ جو بھی آپ ٹی آر سی دیکھ رہے ہو ملے ہاتھ میں بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اگر ہم یہ ٹی آر سی لے لیں گے اس کے بعد جو ہے نا ہم آگئے یورپ کا ویزا بہت آسانی سے لگوا لیں گے باتوں میں آجتے ہیں وغیرہ وغیرہ آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تاگہ آپ لوگوں نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ہے سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میرے اور ویڈیوز کو لائک لازمی کیا کرو کیونکہ لائک سے آپ لوگوں کی سپورٹ ملتی ہے اور پتہ چلتا کہ بھی آپ لوگ دیکھ پی رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ویڈیوز تو اب بات کر لیتے ہیں یار خالی ٹی آر سی لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی ویلیو اگر آپ بات کرو تو زیرو بٹا زیرو ہے جی دوست اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے لیکن یہ آپ کو یہاں پہ لیگل کاموں میں ہلپ کرتا ہے ٹھیک ہے لیگل کاموں سے مراد یہ کہ آپ یہاں پہ پروپٹی لے سکتے ہو گاڑی لے سکتے ہو یہاں تک کہ ورک پرمٹ لے سکتے ہو لیکن جو اس کے اوپر لوگوں نے مائنڈ بنایا ہویا جو ایجنٹ لوگ پاکستان میں کہتے ہیں یا جو یہاں پہ بھی موجود ہے خود کو ایجنٹ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں کیا بولوں سب کو بھی کوئی بھی لوگ آپ کو اس ٹی آر سی کے اوپر ویزا آپ کو نہیں دیتے ایجنٹ لوگ بھی خاص کر اسے آپ کو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے میں سالمہ آپ کو ایسے دے رہیتا ہوں بھئی مجھ سے آج کل جو زیادہ کوئی ریز آتی ہیں وہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ تا یہی سوال پوچھتے ہیں بھئی ٹی آر سی لینے کے بعد ہم کس یورپ کنٹری کا ویزا سانے سے اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ ہوتا ہے آپ کا سورس آف ان کم آپ کا کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو میں ٹی آر سی پہ آکے ادھر ویزا اپلائی کروں گا یہ تو مجھے بڑا ایزیلی مل جائے گا تو بہت مشکل بات ہے کچھ سیچویشن میں کچھ سین میں یہ کام کر جاتا ہے جیسے کہ سٹیڈی ویزے والوں نے سٹیڈی کا ویزا اپلائی کرنا ہے لیکن اس کی امیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے اس صورت میں وہ آکے یہاں پہ ویزا اپلائی کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے پاس ویزا کتنے دنوں کا ہے ٹھیک ہے اگر ان کے پاس ویزا کا میں تو ان کو یہی کارڈ لینا پڑتا ہے یہ کارڈ لینے کے بعد وہ ایزیلی اپنا جو بھی سٹیڈی کا ویزا ہے وہ پروسس کر سکتے ہیں یہ کلیر بات ہوگی یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے ہر ایک کو ویزا نہیں ملتا خاص کر جو کہ لوگوں نے مائن بنایا بنایا یا یہ ٹی آر سی لے کے ہم کسی بھی کنٹری کا ویزا پائی کریں گے ہر ہمیں بڑی آسانی سے مل جائے گا تو کلکل بھی نہیں ملنے والا آپ کو ایک پرسنٹ بھی نہیں ملنے والا یہاں تک میں آپ کو اب یہ بھی بتا دوں یہاں تک اگر آپ ورک پرمیٹ پر کام کر رہے تو اس کے اوپر بھی ویزا آپ کو کنفرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیلری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے ورک پرمیٹ کتنا پرانا شو کی ہے آپ کی جو کتنی پرانی ہیں ٹھیک ہے اتنا ایزی لی ویزا نہیں ملتا جتنا ایزی لی لوگ آپ کو بولتے ہیں خاص کر یہ ایجنٹس مافیا جو پاکستانی ہیں ٹھیک ہے اب اس ایجنٹ مافیا کا آپ کو ایک اور میں بتا دیتا ہوں بہت سے لوگوں کو یار مسئلہ مسائل آ رہے ہیں کیونکہ مجھ سے بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ مسائل آ رہا ہے نا لوگوں کو جو میں نے دیکھا بھی ہے یہاں پہ آنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں یار یہ ٹی آر سی لے لیتے ہیں اس کے اوپر کمپنی ریجسٹر کر لیتے ہیں کمپنی ریجسٹر کرنے کے بعد لوگوں کو لگتا ہے یار ہم یہاں پہ اپنا بزنس شروع کر چکے ہیں ایدھر پہ اب ہم ویزا یہاں سے یورپ کا اپلائی کریں گے میں بڑا آسانے سے ملے کیونکہ یار ان کو ریالٹی نہیں معلوم گرون ریالٹی ایجنٹس نے جیسا ان کو بول دیا ہے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں تو پہرے دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کمپنی ریجسٹر کر لو نہ یہاں تک کہ کمپنی کا ورک پرمیٹ بھی لے لو ویزا اس پہ نہیں ملدہ ویزا وہی بات ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا بزنس کیا ہے آپ کی بزنس کی نیشرب کیا کہ آپWheeấp کیا ہو رہے ہو آپ کے کیا درج کر رہے ہو بھیسی میں ہی اس پہ کرتا ہے چندہ مcame ہے آپ کا بز گناہ ہوں سالا پرانا ہو چاہے 6 مہینے پرانا ہو چاہے دس سالا پرانا ہو ویزا تب بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہے پہ چلے میں جا میں بٹیا ہے پھنچے مہینے کنپنی کوغل کیا ڈکس پی کر دو آپ کا ویزا ایسے ملے گا ایسے نہیں ملنے والا ویزا ایسے میرے بھئی آپ خود کو بھی دھوکے میں راکھ رہے اور ایجنٹ کو بھی جو اینا جے پہ بھار رہے ایجنٹ کا کیا ہے میرے بھئی ویسے بھی لوگوں کو یار جھوٹ بولو نا جھوٹ آپ کو جنیاں بتا رہا ہوں جھوٹ بولو نا تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ لوگ ایزلی مان لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ہاں میں ہاں ملانا ہوتا ہے میں اس سے آپ کو کیا مثال دوں مجھ سے کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں میں جب لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا تو لوگ مجھے کہتے ہیں بھئی آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں آپ چاہی لوگ وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ آج کی ویڈیوز بھی دیکھ لو میری لوگ گالی کلوچ کر رہے ہوتے ہیں کومنٹس میں لیکن میں پھر بھی ان کو جواب دے رہا ہوتا ہوں تو کیا میرا کام میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ٹھیک ہے گالی کلوچ کر رہو ٹھیک ہے بھئی آپ اپنی بیک گروڈ دکھا رہے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا میں آپ کو پھر بھی پیار محبت سے سمجھاتا ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا ٹھیک ہے بھئی تو یہ ایجنٹ مافیا سے آپ جتنا ہو سکے دور رہو ٹھیک ہے ویزا ایسے نہیں ملتا جو ڈاکومنٹ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے شو کرو گے نا وہی ڈاکومنٹ آپ ترکی میں آکے شو کرو گے اور یہ میں آپ کو جنری بول دوں پھر ترکی میں آکے آپ کے لئے یہ وہ کام کرنا مزید مشکل ہو جائے گا اپنے کنٹری کی نسبت بہت سے لوگ کو یہ لگتا ہے بھئی ہم دوسرے کنٹری چلے جائیں گے ترکی چلے جائیں گے خاص کر ویزا ہمارے لیے سان ہو چوئے گا بالکل بھی ایسا نہیں ہے سوچنا بھی مجھ جو لوگ یہ سوچتے ہیں خاص کر جو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم کمپنی کر لیں گے کاروبار شروع کر لیں گے دکان کھول لیں گے اس پر ویزا مل جائے گا بہت مشکل سے ملے گا اس چیز پر بھی میں بہت سے لوگ کو جانتا ہوں جو یہ کام یہاں پہ آ کے کر چکے ہیں نقصان کر چکے ہیں پیسو کا 0 بٹا 0 result 0 بٹا 0 باقی بہت سے ایجنٹ لوگ ہیں جو آپ کو یہ دکھاتے ہیں ہم نے یہ ویزا لگوا لیا ہم نے وہ ویزا لگوا لیا وہ صرف دکھانے کی حد ریالٹی میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے اس ویڈیو پر بہت سے لوگ گلہ شکر کریں گے جی کہ آپ جھوٹ بہو رہے ہو یہ کارے ہو تو بھئی میں جھوٹی سے ہی میرا آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو جھوٹی سے ہی لیکن دوستو ویزا ایسے نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں بڑھا لینا ہے جیسے آپ پاکستان میں ترکی کا ویزا لیتے ہو نا جیسے ڈاکومنٹیشن آپ پاکستان میں شو کرتے ہو نا پاکستان میں تو چلو یہ ہو جاتا ہے آپ کا ڈاکومنٹ بزنس نہیں بھی ہو بن جاتا ہے پیپر ورک ترکی میں یہ کام نہیں ہوتا ترکی میں آپ ریال کام کرتے ہو بزنس ریال کھولتے ہو اس کے بعد بھی اتنا پیسہ لگانے کے بعد بھی اگر آپ کو ویزا نہیں ملا کیا اکھار لوگی کچھ بھی نہیں ایجنٹ کا کیا ہے جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں آپ کمپنی کھول لینا پانچھے مہینے ٹیکس بڑھنا اس کمپنی کا ہاں ورک پرمیٹ بھی لے لینا تو بھی آپ کو ویزا ایسے ملے گا یورپ آپ کو ویزا ایسے دے گا میں رب کوئی فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے اسی ریزن پتہ ہے کہ ترکی کے پاسپورٹ پہ بھی یورپ کو ویزا لینا پڑتا ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یورپ کی کنٹری کا جو ہے نا ویزا یا شنڈین ویزا خاص کر ہاں کچھ یورپین کنٹریز کی ان کو اون رائیول اینٹری ہے کچھ کے ای ویزیں ہیں ڈیفرنٹ ہے سٹوری وہاں وہ جا سکتے ہیں ترکیش لوگ کوئی شاک نہیں لیکن آپ ترکیش پاسپورٹ پہ تو نہیں آ رہے میرے بھی آپ نے پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا اپلائی کرنا ہے چاہے وہ آپ ترکی سے کرو چاہے پاکستان سے کرو سین سیمی ہے کیس آپ کا وہی ریپینٹ کرتا ہے تو اس لئے بار بار یہی بولوں گا یار ایجنٹ سے جتنا ہو سکتا آپ لوگ دور ہو یہ مائنڈ سوچ کبھی بھی مت لانا کہ یار آپ یہ ٹی آر سی لینے کے بعد یہ ٹی آر سی لینے کے بعد آپ لوگ جو ہے بہت ہی آسانی سے ویزا لے لوگے ورک پرمیٹ بھی لے لوگے اس پہ تو وہ بھی کچھ لوگوں کو یار یہ بھی لگتا ہے کہ ہم ٹی آر سی لینے کے بعد ادھر ورک پرمیٹ بہت آسانی سے لے لیں گے کہ بھئی میرے پاس خود بھی ورک پرمیٹ نہیں ہے اپنی کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہاں تا کہ بھی بتا چکا ہوں یہ لاس جو میں جوب کر رہا ہوں ابھی جو میں مطلب جوب کر رہا ہوں کہ اس میں بھی اس کمپنی میں میں نے اپلائی کیا تھا کینسل ہو چکا ہے نہیں ملا میں پاس ایک پرمیٹ نہیں ہے میں ٹی آر سی پہ کام کروں کو یہ بھی بتا چکا ہوں لیکن آپ لوگوں کو نہیں سم谈 لگتی ویڈیو لوگ پوری نہیں دیکھتے آ جاتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں بھئی ہم نے آپ کی ساری ویڈیو دیکھی ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو بھئی امید آپ کو یہ چیز کلیر ہوگی ہوگی کہ ٹی آر سی پہ آپ کو جو اینا ویزا نہیں ملنے والا کسی بھی یورپ کنٹری کا انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں میں جو اینا آپ کو ترکی کا ویزا آپ اس ٹائم کتنا ایزلی لے سکتے ہو میں اس کے پر ویڈیو بناوں گا تو اس ویڈیو کے والے سے بھی آپ نے اپنی رائے کا ذا لازمی کرنا ہے کومنٹ میں اچھی لگیا تو دوستوں سے شیئر بھی کرنی ہے مجھے دیجئے گا جہازت میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعوی میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ